موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا اشتقبال ہے پروگرام رمضان کے سائے میں میں شابان بیدار صفاوی جامعہ محمدیہ منصورہ مالگوں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نسیم مدنیہ فیضہ اللہ وکیل کلیت شریعہ اور اسی طریقے سے شیخ سرفراز فیضیہ فیضہ اللہ دائی صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے آئیے یہ سوال ہم پیش کرتے ہیں ڈاکٹر نسیم مدنیہ فیضہ اللہ سے شیخ روزہ کی فرضیت پر آپ نے بات کی کہ روزہ کا حکم کیا ہے ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں پر فرض ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ وسلم اللہ اس سے پہلے کی نشست میں ہم لوگوں نے گفتگو کی کی روزہ یہ فرض آئین ہے اور ساتھ میں ہم نے وہاں پر یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ اس کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہیں ایسا نہیں کہ سب پر فرض ہیں اس کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہیں وہ شرائط جن کے اندر پائی جائیں گی روزہ انہی پر فرض ہوگا رمضان کا روزہ اجمالی طور سے وہ چھ شرائط ہیں اجمالی مطلب کیا شارٹ میں کس کو کہیں گے یعنی کھل ملا کر کے اس لیے کہ ان چھے کے پھر اپنے اپنی تفصیلات ہیں جن میں ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا داخل ہوں گے بقدر ضرورت پہلی شرط اسلام دوسری شرط اقل تیسری شرط بلوغ بالغ ہونا چوتھی شرط مقیم ہونا مقیم ہونا پانچویں شرط استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہو چھتھی شرط کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے کوئی مانے نہ پائی جائے تو یہ چھے شروط ہیں اب ان چھے شروط کو تھوڑا آسان الفاظ میں ہم سمجھتے ہیں پہلی شرط جو ہے اسلام جب ہم نے اسلام کو شرط مانا روزہ فرض ہونے کے لیے اس کا مطلب اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو اس کے اوپر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے اس کے اوپر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے یہاں پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ایک غیر مسلم پر فرض نہیں ہے تو کیا اس پر اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا کی نہیں رمضان روزہ چھوڑنے پر اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں فرض نہیں ہے جب ہم نے یہ مان لیا کہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے تو پھر اس پر عذاب کیسا سمجھ رہے ہیں نا تو یہ ایک مسئلہ ہے اصولی مسئلہ جو علماء کے اہاں بہت لمبی چھوڑی بحثیں ہوئی ہیں میں بہت ہی آسان الفاظ میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ وہ مسئلہ یہ ہے کی کیا شریعت کے جو فروع جزیات والے مسائل ہیں کیا کفار ان کے مخاطب ہیں یا ان سے بھی مطالبہ ہے کیا ان سے مطالبہ ہے جیسے نماز ہوا یا روزہ حض زکاة بہت سارے جو بھی مسائل ہیں کیا کفار بھی ان کے مخاطب ہیں کیا آپ کو بھی یہ کرنا ہے شریعت نے ان سے بھی کیا مطالبہ کیا ہے کیا نہیں کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی مخاطب ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مخاطب نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی مخاطب ہیں بہت قوی دلیل ہیں ان کی جیسے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں تم کیسے آئے کونسی چیز جہنم میں لے کر کے آئے تو کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ جو مسائل یہاں پر ذکر ہیں ان آیتوں کے اندر یہ سب فروات ہیں تو ان کے چھوڑنے پر اسلام کا مطالبہ ان سے ہے یہ تو ایک لازمی چیز اسلام لانے کے بعد جو جو تقاضہ ہوتا ہے تو ان سے پتا چلتا ہے کہ ان کا مطالبہ ان سے تھا کیونکہ مطالبہ اگر نہیں ہوتا تو پھر ان کے چھوڑنے پر ان کو عذاب کی دیا جاتا تو خلاصہ یہ ہے کہ ان سے مطالبہ ہے لیکن اس مطالبے کی نوئیت وہ نہیں ہے جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں امام نوئی رحمہ اللہ نے بہت ہی آسان اسلوب میں اس مسئلے کو حل کیا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو مطالبہ ہے کفار سے شریعت کے فروعات کا وہ مطالبت فیل نہیں ہے مطالبت اقاب ہے مطالبت فیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ابھی اسلام گرچے نہیں لائے ہو پھر بھی اس کو کرو یہ مطالبہ نہیں ہے مطالبہ یہ ہے کہ اسلام لا کر کے اس کو کرو ورنہ تمہیں اقاب ہوگا تمہیں عذاب ہوگا تو چونکہ پہلے اس سے یہ مطالبہ ہے کہ پہلے اسلام لاؤ جس کے بغیر کوئی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی اس کے بغیر پہلے وہ لاؤ پھر کرو تو مطالبہ ان سے ہے لیکن اس کی نوئیت یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا قیامت کی دن جو ہے ان کو اسلام نہ لانے پر بھی عذاب ہوگا اسلام لانے کے بعد جو احکام اس کے ان کے اوپر فرض ہوتے ہیں ان پر بھی عذاب ہوگا جیسے اس طرح بھی کہہ سکتینا کہ مطالب کوئی ناپاک ہے اب جب تک پاک نہیں ہوگی اب تک نماز نہیں ہوگی بلکل احسنت احسنت بلکل ایکزیکٹ کوئی مسلمان ہے ازان ہوئی ابھی وہ باوضوع نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے نماز فرض ہے لیکن اگر بگر وضوع کے جا کر کہ نماز پڑھے تو کبول نہیں ہوگی جیسے ضروری ہے کہ پہلے وضوع کرو پھر نماز پڑھو اسی طرح کافر سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ تم کو روزہ رکھنا ہے لیکن اس مطالبے کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اسلام لائے اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اگر وہ اسلام لائے بغیر روزہ رکھ رہے تو اس کا روزہ اس کے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں کونسا اسلام پہلے لانا ضروری ہے تو یہ پہلی شرط ہو گئی اس میں زمنی سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مان لیجے رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ مان لیجے آدھے دن میں اسلام قبول کر لیا تو وہ اس کا روزہ مکمل کرے گا اس دن کا یا اس مہینے کا پورا مکمل کرے گا جہاں سے اس نے اسلام قبول کرے اس کا مکمل کرے گا احسن بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال کوئی آدمی مان لیجے یہ رمضان کا مہینہ چلتا ہے رمضان کا دن ہے اور دو چار چھے گھنٹے دن میں گزر چکے ہیں اب وہ اسلام لایا اب اس کو کیا کرنا ہے لیکن آدھا دن تو گزر چکا ہے اور جو یہ آدھا دن گزرا اس وقت تک تو اس کے اوپر فرض نہیں تھا روزہ جو کہ اسلام لا کے فرض ہونا تھا تو اب وہ کیا کرے گا باقی کا جو آدھا دن بچا ہوا ہے کیا اس میں وہ کھانے پینے سے رک جائے گا یا روزہ کی نیت ہو ٹھیک ہے تو اس میں بھی علماء کے بہت سارے خلافات ہیں ان میں نہ جاتے ہوئے صحیح بات یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے رک جائے گا اب وہ نہیں کھائے پئے گا اس پر آپ کسی کی طرف سے یہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی مسافر تھا ہے نا آگے آئے گا انشاءاللہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے اس کو رخصت ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے کوئی آدمی مسافر تھا اب وہ دوپہر کو اپنے گھر پہنچا ابھی تک روزہ نہیں رکھے وہ تک کھا پی رہا تھا اب وہ اپنے گھر پہنچا اب جو آدھا دن بچا ہوا اب تو مقیم ہو گیا آدھا دن جو بچا ہوا ہے کیا اس میں روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا آپ یہ کہہ سکتے ہو مجھ سے کہ بھائی وہاں تو آپ نے کہا کہ کوئی کافر دوبار کو اسلام لائے تو آدھے دن روزہ رکھے گا یہاں مسافر جو ہے مقیم ہوا آدھے دن میں تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں رکھے گا فرق کیا ہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں وہ فرق یہ ہے دیکھئے کچھ اصولی باتیں آ جا رہی ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے جن کا تخصص یہ اصولی باتیں نہیں ہیں ان کے لیے بھی آسانی کے ساتھ وہ چیزیں واضح ہوں ان کا فائدہ ہوگا کہ سمجھنے میں بات ہوں کوئی آسانی ہوگی زیادہ دیکھئے دونوں میں فرق ہے ایک ہوتا ہے تجدد الحکم یعنی وہ حکم ابھی موجود ہی نہیں تھا ابھی ابھی وہ لاغو ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے زوال المعنی کہ وہ حکم موجود تھا لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ لاغو نہیں تھا ہے نا تو جو کافر تھا اس کے لیے وہ حکم تھا ہی نہیں وہ حکم ابھی آیا ہے کیونکہ ابھی اس نے اسلام کو لیے ابھی اس نے اسلام کو وہ حکم تھا ہی نہیں اس لیے اس کو روزہ رکھنا ہے جہاں سے وہ حکم آیا اب وہ اس آیت کا مخاطب وہ بھی ہو گیا ابھی اس پل سے جب اسلام لیا اس لیے اس کو اب بھوکا رہنا آگے رکھنا ہے روزہ لیکن جو شخص سفر سے آیا ہے کیونکہ یہ زوال المانے ہے تجدد الحکم نہیں ہے زوال المانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے روزہ رکھنا واجب تھا پہلے بھی لیکن کسی رکاوٹ کی بینا پر اس کو رخصت دی گئی وہ حکم ایسا نہیں کہ موجود نہیں تھا حکم موجود تھا لیکن اس حکم کو لاغو ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی تھی اب وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے تو وہ حکم موجود تھا حکم کو موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے لئے رخصت تھی تو اب اس کو نئے سرے سے روزہ نہیں رکھنا ہے اس کی ایک دلیل بھی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ من اکلا اولنہار حلالہو الاکل آخرہو یا اس طرح کے الفاظ ہیں جس نے دن کے شروع حصے میں کھا لیا اب پورا دن اس کے لئے کھانا جائز ہے مال لیجئے جیسے کوئی آدمی اس کے پاس کوئی رخصت نہیں تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی ایسے ہی اس نے روزہ نہیں رکھا ہے نا ہم کو پتہ چلا ہے شخص روزہ نہیں ہم نے اس کو سمجھایا اب ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو چار چھے دس گھنٹہ بچا ہوا ہے دن کا اب اس میں تو روزہ رکھو ہے وہ حکم کیوں کیونکہ حکم پہلے سے موجود تھا وہ جو ہے تجدد نہیں ہوا نئے طور سے حکم اس پر نہیں نافذ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی جاہل شخص تھا کوئی جانتا نہیں ہے جو ہم نے عرض کیا کہ روزہ فرض ہے اس کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے اب اس کو معلوم ہوا اس پل اس کو معلوم معلوم ہوا کی روزہ رکھنا فرض ہے اب ہم اس سے کہیں گے اب آگے مت کھاؤ بھی ہو کیونکہ وہ اسی کی طرح ہے کیونکہ حکم ابھی تک تھا ہی نہیں اس کے لیے جہالت کی وجہ سے لیکن جیسے کسی کو رویت کی اطلاع دوپہر میں ملتی ہے وہ مسئلہ انشاءاللہ جب آپ رویت پر تکو کریں گے یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا جانبی تھا لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب دینا ضروری تھا تو یہ حکم ہے اس کافر کا جو دن کے کسی حصے میں اسلام لے آئے تو صحیح قول کے مطابق وہ آگے کچھ نہ کھائے پیئے مہینے میں ایمان لائے پندر امان لیجئے پندرہ رمضان کو ایمان لائے تو جو پندرہ رمضان گزر چکے ہیں الاسلام و یجب و ماں قبل ہوں اتنی بڑی نعمت ہے اسلام کے مخاصر میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے اس سے پہلے آپ نے جو کچھ کیا ہے پوری زندگی آپ کی سیاہ ہے جس ٹائم آپ اسلام لائے سب کچھ معاف ہو جائیں گے جو حقوق العباد ہیں مطلب مال لیجئے کسی کا پیسہ آپ کے اوپر قرض ہے وہ تھوڑی معاف ہو جائے گا وہ تو آپ کو عدا کرنا ہے کسی کا چوری کر کے آپ نے کوئی مال لکھا ہوا ہے لا قدر اللہ تو اس کو تو آپ کو لوٹانا ہے لیکن جن کا تعلق اس طرح کے حقوق العباد سے نہیں ہے وہ سارے معاف ہو جائیں گے الاسلام و یا جب و ماں قبل ہوں پہلے کے جتنے گناہ سب معاف کرے ہیں آدھے دن سے جو وہ کھانا پینہ نہیں کرے گا تو کیا کہیں گے اس کو روزہ ہے آدھے دن کا جو دیکھیں آدھے دن تک تو اس پر روزہ فرضی نہیں تھا تو ہم یہ تو کہیں گے نہیں کہ جو آدھے دن کا چھوڑا ہے اس لئے کہ چھوڑا نہیں ہے اس پر فرضی نہیں تھا ہم یہ نہیں کہیں کہ بعد میں قضاء کرے گا چونکہ اب ہی تک اس کے اوپر وہ حکم نہیں تھا اب وہ حکم ہو گیا ہے تو جو ہے وہ نہیں کھائے پیے گا حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کچھ علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے لیکن اپنے ناقص علم کے مطابق میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں احتیاط کا تقاضی یہی ہے اور شعیرے کا اظہار بھی اسی میں ہے کہ جب جس ٹائم آپ پر حکم واجب ہوا اس ٹائم سے آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں اسلام تو یہ بات ہو رہی تھی اسلام کی اسلام یہ پہلی شرط ہے روزہ واجب ہونے کے لئے دوسری شرط کیا ہم نے ذکر کیا تھا العقل عقل ضروری ہے اگر کوئی آدمی پاگل ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور آفیت سے رکھیں کوئی آدمی پاگل ہے اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں مکلف ہے ہی نہیں اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے ایک حدیث ہے آپ سب لوگ جانتے ہوگے ہاں آپ ذکر کیجئے روفی القلم وان ثلاثہ عن نائم حتی استعقید وعن الغلام حتی يبلغ وعن المعتوح حتی یعقل تین طرح کے لوگ مرفول قلم ہیں مرفول قلم کو کیا بولیں گے عام زبان میں مطلب ان کے گناہ نہیں لکھے جائے مطلب مافو انہوں ہیں ان کا معاقضہ نہیں کسی چیز پر پکڑ نہیں گریف نہیں ہوگی تو پہلا ہے جو آدمی سویا ہوا ہو کوئی آدمی سویا ہوا ہے مال لیجیے سوتے ہوئے اس نے کوئی اس سے جرم ہو گیا آپ کہیں کہ سوتے ہوئے کیسے جرم ہو گیا خواہ میں اس نے بغل میں اس کے کوئی لیٹا اس کو مار دیا ہے بوسا یا آپ چار پائے پر لیٹے ہوئے نیچے کوئی چھوٹا بچہ لیٹا ہوئے آپ نے کروڑ لیا اس کے اوپر گر پڑے ہو سکتا ہے ہو سکتا ممکن ہے یا اسی طرح آپ سوئے ہوئے ہیں نماز کا وقت نکل گیا جاگے ہی نہیں کسی نے جگایا نہیں آپ جاگے نہیں تو اب یہ نہیں کہیں گے آپ نے نماز کو تاخیر کر دیا تو آپ گنے گا رہے ہیں لیکن آپ مرفول قلم ہیں اس وقت جو بچہ چھوٹا ہے جب تک وہ بالک نہیں ہو جائے اس وقت تک وہ سب چیزیں معاف کریں معتو ہے پاگل سے جو آدمی پاگل ہے جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے جب تک عقل اس کی واپس نہ جائے تک تک معاف ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی عاقل ہونا ضروری ہے اگر کوئی آدمی پاگل ہے تو اس پر روزہ اگر کسی نے رمضان بھر پاگل تھا یعنی اس پر کوئی دورہ پڑا رمضان بھر پاگل گا پھر ٹھیک ہو گیا نہیں اس لیے کہ ہم نے کہا نا کہ ابھی اس پر واجی بھی نہیں ہوا تو اس کو قضاء نہیں کرنی نہیں نہیں قضاء نہیں کرنی ہے اس لیے کہ اس پر واجی بھی نہیں ہوا اس میں ایک سوال یہ ضرور آتا ہے جیسے ایک تو مستقل پاگل ہو یا پاگل ہو گیا جیسے کہ انہوں نے کہا ایک ایسا ہو سکتا کہ کچھ لوگوں کا دماغ جو ہے عمال لیجے رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا دماغ چلا گیا دو چار گھنٹے کے لیے مطلب اس کا صحیح دماغ وہ نہیں رہا اب اس دو چار گھنٹے میں وہ کھایا بھی پیا بھی اب پھر جو ہے اس کے بعد پھر افاقہ ہو گیا نہیں پھر وہ آگے کھا پی سکتا جو اصول میں شروع میں ذکر کیا اس کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ کھا پی سکتا تو اس کا روز روزے کا دیکھیں شروع میں تو روزہ رکھا آپ نے جیسے کہا کہ شروع میں اس نے روزہ رکھا دل میں کچھ ایسا ہاں کچھ حصہ ایسا آیا کہ پاگل ہو گیا ہے نا تو پھر صحیح ہو گیا شروع کا جو حصہ تھا اس کے اوپر واجد تھا وہ کو موجود تھا ابھی تجدد نہیں ہو رہا وہ ایک تھوڑی سی رکاوٹ آئی تھوڑی دل کے لیے اب یہ مجھے پوچھنا تھا اس میں کی شروع میں روزہ رکھا پھر اس کا دماغ چلا گیا پھر اس نے خاپ ہی لیا وہ بعد میں قضا کریں احتیاط یہی ہے کہ وہ قضا کریں اور اگر قومہ وغیرہ میں اگر کوئی ہے تو قومہ میں یعنی وہ پورے رمضان بے ہوشی کی حالت میں ہے دیکھیں قومہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی بیماری ہے ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی مطلب عقل ہی نہیں ہے کسی کے پاس وہ دوسرا ہوتا ہے قومہ ایک طرح کی بیماری ہے نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کہ وہ قومہ میں چلا گیا تو وہ ایک طرح سے بیمار ہے تو جب وہ شفایاب ہوگا اور اس کو وقت ملے گا تو قضا کریں گا یہ اسلام عقل دو شرطیں ہوگی تیسری شرط ہے بالوغ بالغ ہونا جب تک بچہ بالغ نہیں ہے اس وقت تک اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے ٹھیک ہے بالغ ہونے کے بعد ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہے بالغ ہونا کب ہوتا ہے یہ بہت بات آتی ہے یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے اختصار کے ساتھ اس کو ہمارے ناظرین نہیں ہو سمجھیں کی بالغ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے کوئی ایک بھی علامت اگر پائی جائے تو بچہ بالغ مانا جائے گا اس لئے کئی علامتیں فقہ نے ذکر کی ہیں کیونکہ سب کے ساتھ الگ الگ ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ کوئی علامت ظاہر ہو سکتی ہے ایک علامت تو یہ ہے جو ہے امباد زیر ناف پر بال آجانا خوشیدہ مقامات پر بال آجانا دوسرا ہے احتلام خواب میں مطلب اسے کپڑے کے لئے ہو جائے جی نائٹ فال اسی طرح سے ایک علامت ہے پندرہ سال کا ہو جانا کیونکہ یہ جو روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غزوے بدر میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا جانے کے لئے تو اللہ کینبی صلی اللہ نے ان کو منا کر دیا جب غزوے اہود آیا کیونکہ وہ پندرہ سے کم تھے غزوے اہود آیا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی اس سے استدلال کی افقان ہے کہ پندرہ سال کا ہو جانا بھی یہ بلوگت کی علامت ہے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ پندرہ سال ہو گیا تو ضروری تھوڑی کی بالی ہو جائے ہو سکتا نہ ہو تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اغلب کو اکثر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے اور عام طور سے جو پندرہ کا ہوگا اس میں یہ علامتیں آ جائیں گے آ جائیں گے اور اگر نہیں آئیں تو گویا کہ کوئی خلقت میں کوئی بیماری ہے کوئی پرابلم ہے اس کو وہ ایک الگ چیز ہو گئی ہاں کوئی پرابلم ہے تو یہ تین علامت میں نے ذکر کیا چوتھی علامت ہے جیسے کوئی بچی ہے اور تو اس کا مہواری آنا اس کو مہواری آنا اس کو مہواری آنا اس کو کہتے ہیں مہواری آنا یہ بلوگت کی علامت ہے یا جو ہے حمل ٹھہر جانا یہ بھی بلوگت کی علامت ہے ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ کبھی کچھ حادثہ ہو جاتا ہے کسی بچی کے ساتھ اور اس کا استحصال ہو گیا اور وہ ابھی بالغ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو حمل ٹھہر گیا جب تک کو بالغ نہیں ہوگی ایسا ممکن ہی نہیں ممکن نہیں ہے یعنی جب تک کو بالغ نہیں ٹھہر گیا تبی ایتبار سے بلکل نہیں تو اگر کوئی بچہ جب تک بالغ نہیں ہوگا تب تک اس کے اوپر روزیں جیسے جو داڑھی اور موش آنا یہ علامت ہے کی نہیں ہاں ہے علامت میں یعنی چہرے کے بعد بھی شامل نے بلوگ اور آگے کیا آپ نے کچھ کہا تھا تو یہ چوتھی شرط تھی بلوگ اس کے بعد پانچویں شرط ہے الاقامہ مقیم ہونا اگر کوئی آدمی خالت سفر میں ہے تو اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے مقیم ہے تو رخصت نہیں ہے تو مقیم ہے تو رخصت نہیں ہے تو مقیم ہونا ضروری ہے واجب ہونے کے لیے اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو اس کو رخصت ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ بعد میں اس کو ان روزوں کا قضاء کرنا ہے ایک اور شرط آپ نے بتائی تھی اقامت کے بعد ہے القدرہ استطاعت طاقت جس کو ہونا ہے استطاعت ہونا ضروری ہے جیسے کوئی آدمی اتنا بڑھا ہو گیا کمزور ہے کہ اب وہ روزے رکھنے کے قابل ہے بھوک ناقابل بردار مطلب اگر رکھے گا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی اس کی صحت خراب ہو جائے گی نقصان پہنچے گا اس کو تو جو ہے ایسے آدمی کے لیے رخصت ہے لیکن اگر وہ بعد میں پھر استطاعت رکھے گا تو قضاء کرے گا نہیں رکھے گا تو اتعام ہے وہ مسائل انشاءاللہ دوسرے دواب میں آئیں گے اور چھٹھی اور آخری شرط میں نے ذکر کیا تھا سوال المانع یعنی رکاوٹ کوئی نا کوئی اگر رکاوٹ تھی تو وہ ختم ہو جائے جیسے کوئی عورت مہواری والی عورت ہے یا نفاس والی نفاس کو کیا بولتے ہیں نفاس جو ولادت کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد تبیعی خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں تو عورت اس حالت میں ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے اس کو بعد میں اس کے اوپر واجب جاؤں گا جزاکم اللہ خیرم و حسن الجزا و بارکہ فیکم ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کی روزہ کن لوگوں پر فرض ہے یا اس کے صحت کے کیا شرائط ہیں اس مجلس میں بات یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں ہم پھر ایک نئے سوال اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خیرم و حسن الجزا و بارکہ فیکم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی